اس بدزاد کو یہاں سے فوری طور پر چلتا کرنا ہے مراد کی نظر میں دو قوڑی کا کر کے دون جمع رہا تھا مجھ پر اچھی طرح جانتا ہے ان دکانوں کی قیمت لاکھوں نہیں ہے مٹھا کروڑوں کی نیچے ہے اچھے کا کمرہ جا کے پوچھ کر آؤ اس سے لیکن جاؤ آپ یہاں بیٹھے سکون سے آپ کی کمرے سے مرم لے کے آتا ہوں اے نہیں میرے کمرے میں مرم کہاں ہوگی اچھا لے گیا تھا میرے سے جا اچھے کی کمرے میں دے اچھا فری امی کو بٹھو دروازہ کھولو یہاں کیا ہو رہا ہے کیا ہے یہ سب کیا ہے بدکردار بدکردار میں نہیں یہ یہ جھوٹا مکار انسان جو یہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے نہیں آپ لوگ گندے ہو گئے ہیں دکھائی نہیں دیتا آپ لوگوں کو اور آپ آپ بتائیے ہیں آپ نے مجھے مرم لے نہیں بھیجا تھا اس کمرے میں تم اممہ پہ الزام لگا رہی ہو شرم نہیں آئی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے وہ کیوں بھیجیں گی تمہیں کسی غیر مرد کے کمرے میں رات کو آج چپ رہنا مرد بولنا اس ماملے میں اور آپ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہیں کونسی مرم لینے بھیجا تھا آپ نے مجھے ہاں یہ دن بھی دیکھنا تھا مراد یہ کل کی آئی بھر بھر کر تمہاری اممہ پہ الزام لگا رہی ہے اور تم خاموش کرے ہو نکالو اس کو نکالو اس کو ابھی اور اسی وقت اممہ ایک منٹ ایک منٹ آپ روک جائیں اچھے میاں کیا معاملہ ہے اور ست ست بتانا انسان ہوں آپ تو جانتے ہی سجی سجائی دعوت اپنی عام آدگی سے خود دروازے کے اندر چلی آئے صدیوں کے بھوکے پر بھی حرام حلال ہو جائے پڑھا کرے ہو ہاں چھوڑو پڑھا کرے ہو بھی میں ہے اس پڑھا کرے ہو چھوڑو ق нашей بھول گا بھول جائے ہو اٹھوکے خود چھوڑے ہو بھول جائے ہو بس بھول جائے ہو بھول جائے ہو کیا کہ رہے ہو تم اچھے کا کیا قصور ہاتھ پیر والا مرد ہے اس کو کیوں کچھ کہہ رہے ہو چچی میں بھی تو یہ ہی کہہ رہا ہوں یہ خام اکھا مجھے مار رہے ہیں بکواس بن کر اپنی میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ میرو ازہ تک گر سکتی ہے مراد آنکھوں دیکھی جھٹلا رہا ہے اپنی اس بیوی سے کیوں نہیں جا کر پوچھتے رات کے اس پہر بند دروازے کے پیچھے ایک غیر مرد کے ساتھ وہ کیا کر رہی تھی اور نہیں تو کیا اپنی بیوی کو سنبھالتے نہیں ایک کیلولو پوچھو میں لگے ہوئے دوسرے کو چھوڑا ہوئے یہ خود میرے کبر میں آتی ہے روکی آپ چتی ابا میں نے اس کے آنگے ہاں پیچھوڑے تھے معافی میں مانگی تھی میں کے لئے سبر ہی آئیٹ پہ نہیں دلی چچی ابا چچی ابا چچی ابا چچی ابا چھوڑا رہا سے چا کرے ہو پرہنے دے بس نای چچی ابا چچی ابا پلیٹ پلیٹ لکل لکل دواؤنا جس بات پر اس کلموئی کو نکالا تھا اچھے بھائیہ کو نکال دیا دس کام ہوتے ہیں گھر میں کون کرے گا اچھا بس خبردار اب کسی نے ایک لفظ بھی مو سے نکالا جب سے آئی ہے وہ ملحوس اس گھر میں اس دن سے فساد ہی فساد فساد ہی فساد چھگڑا ہی چھگڑا کوئی سکون نہیں اتنا ہوا رہا ہے مجھے چچی ابا آپ کی وجہ سے تمہیں پس گیا آپ نے مجھے پسا دیا اے اب میں کہا جاؤں گا چچی ابا اللہ کری اے میری ہاں اے میری ہاں اے کیا کر رہی ہو یہ تم کیوں لے کر آئی تھا اب مجھے ہاں بیوی تو آپ کے باس پہلے سے موجود تھی اور آپ کی ماں مجھے دیکھنے کی روادار نہیں ہے جس گھر میں آفیا کے مرنے کا غم اب تک تازہ ہے انتقام کی کوئی آگ اپنے اروج پر ہے مجھے اس گھر میں کیوں لے کر آئی مجھے میرے گھر میں اسی وقت تلاک کیوں نہیں دی اے تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ دیکھو میری بات سلو میں نے صرف تمہاری عزت کی خاطر اس گھٹیا آدمی کو جوتیاں مار کے باہر نکالا ہے کب سے ہمارے پاس ہے سوچا بھی نہیں اور تم سے تو میں نے سوال تک نہیں کیا یہ بھی تو سوچو بڑی مہربانی آپ کی مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئیں مجھے یہاں نہیں رہنا کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو ایک جھوٹے گھٹیاں الزام کی خاطر میں رات کے اس پہر تمہیں روح پوشنی ہونے دوں گا آپ کے گھر میں مجھے پہلے ہی کوئی برداشت نہیں کرتا اور اس سب کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی دیکھو میں جانتا ہوں یہ دونوں جذباتی ہیں اور امی کی تو عمر بھی ایسی ہے کچھ سمجھنی نہیں آتا اس عمر میں اور ایک بات تو تہہ ہے کہ وہ تمہیں بلکل پسند نہیں کرتی سمجھ رہے گا میری بات کیا سمجھوں میں نے دس سال آپ کا انتظار کیا ہے ساری زندگی کر لیتی لیکن کاش آپ میرے خوابوں کو اس طرح سے برباد نہ کرتے کاش آپ ایسے شخص ہی نہ ہوتے اگر آتیو بھائی نے آفیا کو طلاق دے دی تو اس میں میرا کیا قصور مجھے تو سب کی بہتری کے لیے اس رشتے سے باندھا گیا تھا آفیا اپنی موت مر گئی تو وہ میرا جرم کیسے ہوا مجھے اور دکی آگ کے لیے دس سال بھی کم بھڑ گئے اب یہ نیا تماشاں نیا انظام مجھے نہیں رہنا یا میں تمہاری سب باتیں سما جاؤں لیکن تم صرف اتنا سوچو کہ یہ جو کچھ اور اس میں میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے بہرہب بہت رات ہو چکی ہے اگر اس وقت تم اس حالت میں اببا میاں کے پاس چلی گئی تو سوچو ان پر کیا گزرے گی بزرگ ہیں ہمارے اگر ان کو کچھ ہو گیا تو انہی کا سوچ لو میں صبح ہوتے ہی تمہیں خود لے جاؤں گا ابھی کچھ اتمنان سکون کر لو اور اس بات کو زیادہ دل پہ مت لو چھڑا خالی کر دیے آرام کر لو موسیقی 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 لیکن تم نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے صرف اور صرف تمہارا ساتھ بغیر کچھ پوچھے ساتھ جانے بغیر کچھ پتہ کیے تحقیق کیے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سب ایک جھوٹ تھا تم کہنا چاہ رہی ہو ہم نے یہ جھوٹ بولا ہے میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ کل رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ غلط قیمی پیدا کرنے کے لئے کیا گیا موسیقی کچھ چھے لینے راستے سے میں سب کچھ بان سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بان سکتا کہ مہرو ازہ تا گر سکتی ہے دیکھ لیا آپ نے کہا تھا نا میں نے نکال بھار مارے سے بھئی کل رات کی بچ چلنی پہ تو ایک الٹے ہاتھ کا موہ پہ تھپڑ بنتا تھا الٹا اچھے بھئی یہ کوئی ڈھونک دیا گھر سے نکال دیا بجائے اس کے نکالتے کیا کروں مراد نے تو ایسی آنکھیں بدلی ہیں کہ ماں تک کا اعتبار نہیں کیا تو کہتی ہوں جادو کرنی ہے وہ کمبہ جادو کرنی اس نے تو مراد کی آنکھوں پہ ایسی پٹی بان دیا کہ اس کے سامنے تو اندہ گنگا بنا پھرتا ہے اتنی بڑی بات پہ خاموش پرنا تو ایسے معاملات پہ قتل ہو جاتے ہیں ہماری تو ویسے ہی نیندیں حرام ہو گئیں یہ خاندان پہلے ہماری بیٹی کھا گیا تو لگتا ہے بیٹا بھی گیا وہ جڑا رہا ہے اممہ اب شاید مراد صاحب لوٹ گیا اتنی آسانی سے تو نہیں ہونے دوں گی ایسی پھونک ماروں گے کہ وہ رات کو اس ملحوس کی شکل سے نفرت ہو جائے گی چل میں یہاں پھونکتی رہے گا فیلال یہ تو مجھے دیں اپنے ڈرامے بند سے نہیں کچھ نہیں ہوا آپ کو کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ ڈراما تھا اسے لے گے رہا ہم اسے سر پہ ہماریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تمہیں بتانا یاد نہیں رہا جب ابا میاں سے ملنے آیا تھا طبیعت ناساس تھی ان کی کچھ خاص نہیں بس وہ کچھ پریشان تھے دکانوں پر کرائے داروں کا قبضہ کرائے کا وقت پہ نانا تو ذرا خیال لگتا ہے کہ طبیعت خراب نہ ہو جائے ابا میاں کی طبیعت خراب تھی مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں چاہتا نہیں ہوں کہ تم خامخہ پریشان ہو جاؤ شوہر ہوں تمہارا کچھ خیال تو کرنا ہے تمہارا نا پریشان تو اب بھی ہو گئیوں نا دیکھو تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر کی بات ان سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہو گیا سو ہو گیا آگے کی سوچو خامخہ اس عمر میں ان کو کیوں تنگ کرنا چاہتی ہو سمجھدار ہو اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو جتنی دیر اپنا چاہو رک جاؤ بس فون کر دینا میں لینے آج ہوں گا مراد مراد آپ آگئے ہیں تو اب ہم یہاں سے مل لیں ہاں ہاں چلو تمہارا بہت بہت شکریہ تم محر کو ملانے کے لئے لے آئے کافی اداس تھی وہ آپ کے لئے سوچا ملوالوں ہاں اداس تو ہم بہت تھے نور تو بلکل اکھیلی ہو گئی جیسے دکانوں کا کیا سوچا آپ نے محروں ابھی آئی ہے نا مشورہ کرتا ہوں اس سے ابھی اب ہم یہاں ہمارے خاندان میں جائدات اور زمینوں کے معاملے میں عورتوں سے مشورہ کہاں لیا جاتا ہے یہ تو میری اداپ کیا آپس کی بات ہے آج خوشی سے آئی ہے کل کو کسی ایسی بات پر اس کو ہمیشہ قریبے چھوڑ کے جا سکتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو مراد کیا کہہ دیا ایسی کوئی انوکی بات تو نہیں کی میں نے محروں اس بات سے بے خبر ہے لیکن آپ خبردار رہیے گا دو دن ہے آپ کے پاس دو دن میں فیصلہ کر لیں تو بہتر ہوگا آپ فکر کیوں کر رہے ہیں بس ڈائریکٹ میرے نام ٹرانسفر کر دیں کرائے داروں کو وہاں سے نکالنا میرا کام ہے مراد یہ اتنی بڑی نائنسافی میں کیسے کر سکتا ہوں جتنا حق محرو کا ہے اتنا عاطفر عیاس کا بھی ہے عیاس سے ملنا چاہتا ہوں میں نفرت کرتا آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ کیا باتیں رہ کے بیٹھ کے پاہمیاں آپ کو تو زندگی کے معاملات ہم سے کہیں زیادہ معلوم ہیں میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے اب باہمیاں ساف لفظوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو محرو ساری زندگی آپ کے در پر پڑی رہے گی رکھ لیجیگا دکانیں بھی اور اپنی بیٹھی بھی موسیقی خالہ برات خالو کتنے اچھے اس دن آپ سے ملنے کیلئے کہا اور آج آپ کو ملوانے کیلئے لئے آئے اس کو دنو جکشہ آئیوں دیس طفح گری لگا چکے خوشی کے مارے کدم ہی زمین پر نہیں پڑھے لیکن خالہ اب میں آپ کو جلدی جانے نہیں دوں گی کم از کم ایک ہوتا تو رکھنا پڑے گا آپ کو میرا میکہ ہے گھر نہیں اب با میرا نے کہا ہے بیٹیاں زیادہ دے میکہ میں نہیں رکھتے بس کر دیں خالہ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں آپ نہیں چلتی ہیں یہ سب باتیں تم اب بھی اتنا ہی بھولتی ہونا مجھے بتاو چچی جان کیسی ہے چچی جان کیا پھر مہران بھائی رہنے دو نور تم سے بات ہی نہیں کنی اچھا اچھا نراس نہ ہوں ٹھین کی ہوں گی چچی آپ بتائیں آپ کیسے ہیں یہ خوب ہوئی ہمارے ساتھ ساری رات تھڑے پر گزاری ہے کوئی پوچھنے تک نہیں آیا جس دن ماں باپ مرے تھے اس دن بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی ہم ایک خون ہے ہماری تو کوئی کیا سنتا آپ کی بھی کسی نے نہ سونی ہلٹا آپ کے چکر میں ہم جھوٹے پڑ گئے سوچا کچھ تھا ہوا کچھ اب کہاں جائے بولتی کیوں نہیں چچی بولے تو صحیح کھڑے کھڑے مراد اس خاندان کا حمایتی بن گیا جس کی آپ تشمن بڑی بیٹھی ہیں مراد میرا بیٹا ہے اچھے میرا خون ہے اپنے جیتے جیتو اسکر مہتاب علی کا ہونے نہیں دوں گی اور میرے خلاف وہ جا نہیں ستا یہ عورت کچھ بھی کر لے پھر یہ جو ہوا یہ کیا ہوا ہے میرا لانی جنگ ہے دشمنوں سے کھل کر دشمنی ہوگی ہماری لیے کیا حکم ہے آپ کے قدموں میں پڑا رہا ہوں یا تو بھی جا اچھے مراد آتا ہی ہوگا ماں میں تھنڈا ہو جائے گا تو میں بلالوں گی چل جا مچچچے جا نا بلالوں گی ہم جا رہے ہیں ہم چلے جائیں گے ایسے حالات کا تو میں نے تصبر بھی نہیں کیا تھا میں سمجھتا تھا عادت کہ تم دو چار چھ سال بھٹک کر تم واپس لوٹ ہوگے لیکن تم نہیں آیا آتا ہے کیوں نہیں آیا ہمیں گھتا ہے ہمیں گھتا ہے ہمیں گھتا ہے آجاؤ برنا یہ گندھ ہمیں نوچ کھائیں گے ڈھو موسیقا موسیقا چھوڑا ہے اس منحوس کو اب مو لٹکائی کیوں بیٹھے ہو کیا لینے آئے ہو میرے پاس یہ دیکھنے کیلئے کہ ماں زندہ ہے یا مر گئی خدا کا واسطہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مارے ہیں آپ کے دشمن دشمنوں کی بیٹی کی وجہ سے تو یہ دن دیکھ رہے ہیں ہم تیری ماں بدقسمت ہے مراد تجھے پال پوست کر اتنا بڑا کیا تاکہ تو ماں کی عزت کو چولے میں جھوک دے ایسا کچھ نہیں ہے ماں آپ غلط سمجھ رہی ہیں بات سنے تو میں بتاؤں گا آپ کو کیا سنوں میں اپنی ماں کو جھٹلانے سے پہلے تو نہیں تو چلا جا میں کہہ رہی ہوں تو چلا جا یہاں سے میرے سامنے سے چلا جا یا اللہ میری تو کوئی بات سونے نہیں رہا سونے بغیر بس بولتی چلے جا رہی ہیں آپ یہی تو مسئلہ اس گھر میں میں جانی اس منحوس پدبخت نے تجھے کیا گھول کر پلا دیا ہے جو تو اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر ان بے غیرتوں کا ساتھ دینے لگا مراد اتنی بڑی بات ہوگی ایک لفظ نہیں کہا وہ بھی اپنے ماں کے لئے جو اتنے بولے بنتے ہونا اتنے ہو نہیں اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ کیا گل کھلا رہی ہے بیک فرو جب عورت بدکردار ہو جائنا تو انگلیاں مرد پر اٹھتی ہیں میرے بیٹا اتنا بے خیلت ہو جائے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اچھے طرح سے جانتے ہو کیا گل کھلا رہی ہے دونوں میری بات بھی سنو گے یا نہیں کہ بس بولتے چلے جائیں گے اس کی تو ویسی عادت ہے ہر بات میں ٹٹر کرتی ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں امہ کی وہ کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے اس کے بھائیوں سے تو کچھ ہوا نہیں اب کم از کم جو دو دکانے وہ تو میرے نام آ جائیں میرا مسئلہ تو حل ہو جائے گا اس کے بعد نکال دوں گا اس کو اور اببا میہ خودی قبر میں چلے جائیں گے خوش میرے پیچھے پڑ گئے دونوں ہمیں گے کیا ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے انتظر ہے ماتا ہے جب سے آپ گئیے نا اببہ بہت داف رہنے لگے ہیں اچھا اور تم میں بہت مجھس کرتی ہوں آپ کو یہاں بڑا دن یہاں لبی لبی راتیں میں تو وقت ہی نہیں گزرتا آپ پتا ہے سورال میں سب کیسے ہیں کیسے گوٹھ رہی آپ کی سیدھیک ہے خالو خیال تو بہت رکھتے ہوں گے نا ہاں رکھتے ہیں خوب شاپنگ ووپنگ کرتی ہوں گی نینے کپڑ پہنتی ہوں گی پیار شاہر ہوتی ہوں گی نا تب ہی تو آپ کو یہاں آنے کا دلی نہیں کرتا ویسے اچھا ہے ابا میانے جان چھٹ گیا آپ کے نور باز آجا سچ کہہ رہی ہوں قسم سے یہاں پر تو ویسے کہ ویسی حالات ہیں اس دن کیا ہوا میرے ہاں سے کپ گر کے ٹوٹ گیا ابا میانے وہ آہو پکای مچائے کی توبہ سمی نو آسمان دہلا دی ہے کیا ہوا تبھی ٹھیک ہے آپ کی ہاں بس دل گھبرا رہا ہے رنگت بھی پیلی ہو رہی ہے ڈاکٹر کو تکھایا تھا نہیں کل خالو کو بلا کے لے کر آتے اور پھر ڈاکٹر کے بیس جائیں گے ٹھیک ہے نہیں نہیں ہم کچھ چلے جائیں گے باککا پانی لاؤں نہیں میں بکل ٹھیک ہوں نہیں جا کھاؤ کھاؤ ابھی تو نوزیا فیل نہیں ہو رہا نا جی نہیں پریگننسی ہے جی خوشی کی خبر ہے آرے یہ تو بہت بڑی خوشی کی خبر ہے اس کا مطلب ہے میں آپ ہی بن جاؤں گی اور آم بہت بہت مباری کو بہت بہت مباری کو سر انسللی تے گھر جا کے آپ میں یہ کو بتاتے ہیں چلے یہ کچھ سپلیمنٹس میں دے رہی ہوں یہ آپ لازمی لے لی جائے گا مہران میاں ارے بھائی صاحب آپ نے صحیح غیریت دکھائی مہرو کی آنے کی اطلاع بھی نہیں دی وہ تو مراد علی کی گاڑی مہران میاں نے دیکھ لی تھی اس لئے میں چلی آئی کیسی ہے مہرو اببا میاں خوش تو ہے نا اببا میاں آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں بہت بڑی خوشی کی خبر آنے والی ہے میں اور میرو خالا ڈاکٹر کے پاس جیتی رو بیٹا آپ پینا خالا کس سمانے میں رہتی ہیں اس میں بھلا چھپانے والی کونسی بات ہے مہرو کو تمہیں نظری نہیں آئی اسلام علیکم چچی والیکم السلام جیتی رو صدا سوہاگن رہو اپنے گھر میں آباد رہو اولاد کی خوشیاں دیکھو چلے بھائی صاحب اب میں چلتی ہوں چلے بھائی صدا سوہاگن رہا آپ کونسی بھائی صدا ساتھ تو کب کی جا چکی ہے؟ کہاں؟ وہیں جان سے آئی تھی مو کالا کرتے ہیں کیا؟ وہ بھی اچھے بہیا کے ساتھ توبہ توبہ کتنا پلید ہوڑ ہے اوہ اگر کچھ کرنا ہی تھا تو کوئی ڈھنکہ مردی چن لیتی اچھے بہیا یہ کیا باقواس کر رہی ہیں آپ؟ باقواس؟ شاٹ اپ جس تم کس زبان میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ اس زبان میں جس زبان میں مجھ سے آپ بات کر رہی ہیں اگر میرے ساتھ بتم ہی سکینا اماں؟ 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 اماں دیکھیں یہ 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 کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ جاہو؟ اوہ اماں؟ اماں؟ سب خیریت انامی؟ تمہیں پتا ہے مہرو ماں بننے والی ہے؟ میں یہ خبر ابھی سن کر آ رہی ہوں اس کی سسرال والے اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں اچھی بات ہے میرے دل سے پوچھو اس کی مسکراہت دیکھ کر کیسی آہ نکلی ہے؟ ہمارے گھر کی خوشیاں چھین کے خود عیش کر رہی ہے یہ کس طرح کی بات کر رہی ہے امی؟ تمہاری زندگی میں طوفان مچا کر خود چلی گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے؟ تو پھر تم رضا بندی کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں بھی تو اس گھر میں خوشیاں لاؤں نا؟ امی دیکھئے میں آپ کو ابھی سے ہی بتا رہا ہوں میرے سے ایسی کوئی توقع نہ رکھیے گا مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا اور ویسے بھی کسی اور لڑکی کو اس گھر میں لاکے میں اس حضیاتی نہیں کر سکتا میرے باس دینے کا کچھ بھی نہیں ہے ماف کر امی مگر بیٹا امی پلیز امی پلیز امی پلیز ایسا بطیق ٹا بارگ چاہم تو آج حافظ اب تک میں اینسی نام سوچ چکیوں پتہ؟ اگر بیٹی ہوئی نا تو نیسا اور اگر بیٹا ہوا تو تو مہارے سوچنے کے کام نہیں ہے نور میں چانتیوں بچے کا نام تو مراد خالو ہی رکھیں گے کیونکہ آپ کسی اور کو نہیں دیں گی پیسے مراد خالو پتایا آپ نے اہاں سپرائز میں تو خود سپرائز ہو گئی ہوں جب آپ کو بی بی آ جائے گا تو آپ جل جلی ملنے کے لیے آیا کیجئے گا ایک تو میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسن پیسے کسن سے آیا ایاز کیسا ہے ایاز الکل اببامیہ جیسا لو ایک اور اببامیہ ایک کیا کم ہے پیسے میں نہیں مان سکتی کہ اببامیہ جیسا کوئی اور ہو سکتا ہے نور میرا نا آیا سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے کیا آیا سے دل نہیں کرتا ہم سے ملنے کو یا پھر اسے ننیال میں اکلوتی ہونے کیونے کیونے سے بہت پیار ملا ہے ناراض ہے وہ ہم سے آتف بھائی کی طرح فاللہ ایک تو اس خاندان میں ہر کوئی اندوس سے ناراض رہتا ہے نیکن میں اس روایت کو چلنے ہی دوں گی اگر آپ نے آئندہ آنے میں دیر کینا تو میں خود آپ سے ملنے آ جائے کروں گی اچھا بس نا نور اتنی بات ہے نا بناو مجھے اچھی سی چائے پلاو اور اگر نہ اچھی بنی تو میں مان جاؤں گی کہ اب ہم یہ ٹھیک کہتے ہیں بکل بیکار ہو تو جینے بچے کی چائے پنا کے لے کر آتی ہوں میں نے فیصلہ کیا یہ کہ جو بھی ہو جائے میں نے دل پہ پتھر رکھے آپ کا ساتھ دین ہے تم لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے نا نہیں اممہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیا کریں گی لیکن اپنے بارے میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ سے محبت کرتی ہوں تو اچھا وہ اسے اس کو برداشت نہیں کرتی ایک لمحہ کے لیے بھی اتنا حضرت کرتی ہو کوئی بھی بیوی اپنے چھوڑ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی جانتا ہوں تم یہ سب کچھ میری محبت کی خاطر کر رہی ہو بس آگے بھی ایسے ہی میرے ساتھ کھڑی رہے نا ہاں پا میں جاں خوش ہو مراد کو بتائیں نہیں اور یہ عام کیسے دے رہے ہو دو سو روپے کر لو دو سو روپے اللہ ماف کرے ہر چیز کو نا آگ لگ موسیقی پھپو کی ساتھ کیا کیا ارے واہ یہ پھپو کب سے ہو گئی تمہاری پیسے یہ رشتہ کب سے انگڑائی لینے لگا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ان پر انزام لگانے کی حمد کیسے ہوئی آپ کی یہ جا کر اپنے ماموں سے پوچھو جن عورتوں کے شور ان کو مو نہیں لگاتی نا وہ کسی کے ساتھ جاتے سکتی ہیں نا اسی حمد آپ کی کہا بچھو 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 کیسے کیا آپ نے ایسے کیسے دھمکی دے سکتا ہے وہ آپ کو اس کی بکواس برداشت کیسے کیا آپ نے اس طرح بات نہیں کر سکتا آپ سے بیٹا جب کبھی بیٹی کے باپ بنوں گے پھر پوچھوں گا کہ کیسے برداشت کرتا ہے اس کا مطلب ہے آپ بیٹی کے نام پر بلیکمیل ہو رہے ہیں میں نے سوچا تھا کہ سب کچھ کھول کر اس کو سبجام گا اس سے بات کروں گا مجھے پتہ چاہتا ہے کہ وہ ماں بڑنے والے ہیں پہلے یہ ایک بچہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے بے آسرا گھوم رہا ہے اب میرو کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہو یہ میں برواز نہیں کر سکتا میں درد سمجھ سکتا ہوں بیٹا تم جانتے ہو مجھے مراد پر بلکل بھروسی کی اس لئے میں نے وقیل سے دمام کا اغزاد تیار کروا دی ہوں شریعت کے مطابق سب کچھ آتے کہ ناتِ عیاس کا ہے اور اسی میں میرو نسا اور نور کا بھی حصہ ہے مراد میرو کو لینے کے لئے آرہا ہے اس کے آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ساری جائدات کے کاغذات تمہارے حوالے کروں یہ ذمہ داریا میرے سپورٹ مت کیجئے تو بیٹا اور کس کے سپورٹ کروں اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ تم پر بھروس ہے بیٹا میں کاغذات دیکھ رہا تھا ہوں میں کاغذات دیکھ رہا تھا ہوں توبہ کتنا پلی تھوڑ ہے اوہ اگر ایسا کچھ کرنا ہے اس ہاں تو کوئی ڈھنکہ مردی چن لیتی یہ لو بیرہ الگرہ میں آپ کی اس امانت کو سنبھال کر رکھ سکوں جی در ویٹا جی در ویٹا جی در ویٹا کیسی ہمیرو خوش ہوں بہت ہاں بہت ویسے تمہیں پتا ہے کہ اگر آج بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو میں وہیں گھڑا ہوں جہاں تم موتے چھوڑ کر گئی تھی ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں بہت آگے نکل چکی ہوں لیکن واپسی کا راستہ تو کھلا رکھنا چاہئے نا واپسی کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے یوں بھی نہیں کہ تمہاری ہر بات ہی پتھر پہ لکیر ہو ہو بھی سکتی ہے چھلو مان لیتا ہے ویسے بھی تمہارے سامنے کبھی جیتا ہوں میں میں نے کبھی تمہیں ہرانے کی کوشش نہیں کی لیکن میں نے تو خود ہی ہار مان لیا پتہ نو کون ہارا کون جیتا کچھ سمجھ نہیں آ رہا اپنہ اپنہ کسی اپنہ کسی موسیقی کسی کسی موسیقی اممہ دعا کرو کہ کل جس کام کے دیر جا رہا ہوں میں اس میں کامیاب ہو جاؤں یاد رکھنا مرات بہن کا قرض ہے تم پر تم کیا جانو آفیہ ہر روز آ کر مجھ سے سوال کرتی ہے اممہ میرے قاتلوں کو کہیں معاف تو نہیں کر دیا ان کو معاف کرنے نہیں جا رہا بلکہ تاوان وصول کرنے جا رہا ہوں میری بیٹی کا تاوان اس گھر کی جان بھی ہو سکتی ہے جس طرح میری بیٹی جان سے گئی اسی طرح اس گھر سے ایک جوان لاش اٹھے گی تو مجھے سکون ملے گا موسیقی موسیقی کہاں جلے گئے تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے میرا قصور اتنا کم کی تھا جتنی میں نے سزا پائے گا جانتے تھے نا تم سب کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سب سے بس کبھی احساس نے دلا پایا محبت کا احساس دلانا چاہیے رشتے نبھانے کیلئے چاہت نظر آنے چاہیے محبت کی فصل کاٹنے کے لئے محبت کا بیج پونا پڑتا ہے بس یہ بات سمجھ میں آئی ہے بہت تیر ہو گئے بہت تیر ہو گئے موسیقی نجد موسیقی موسیق given